ویسے تو بھوتوں کی آپ نے کئی کہانیاں سنی ہوں گی پر کیا آپ جانتے ہیں سخصتہ میں یہ نمبر ون اندور شہر میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جنہیں لوگ بھوتیاں بولتے ہیں آخر کون کون سی وہ جگہ ہیں اور کیوں انہیں بھوتیاں بولا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اندور مدب دیس کا ویسے تم آبادی بالا شہر ہے اور اندور کی کئی اور خاصیتیں بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس سہر میں کچھ ایسی سچائیاں بھی ہیں جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے چلیے بتاتے ہیں کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں جسے سن کر آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں کچھ تو شاید رہسمائی ہے پہلے نمبر پر آتی ہے ایم جی روڈ کی خالی عمارت اندور کے مد میں ایستیت ایم جی روڈ سب سے زیادہ ویسے تم سڑکوں میں شمار ہے اسی سڑک کے کنارے پر ہی ایک خالی بیلڈنگ ہے جس کا نام ہے خالی عمارت کہا جاتا ہے کئی سال پہلے ایک محلہ نے اس خالی بیلڈنگ سے گودھ کر اپنی آتما تیہ کر لی تھی اس گھٹنا کے بعد یہاں کے آس پاس کے لوگوں کی کئی عجیب و گریب آواز سنائی دینے لگی دوسرے نمبر پر آتا ہے سکھ نیواز پیلس سکھ نیواز پیلس کے نام سے اندور میں ایک محل ہے جسے ملہار راہ ہولکر نے بنوایا تھا اور ملہار راہ جی کلا اور شنسکرت کی بہت بڑے پریمی تھے پہ ہولکر راجبنس کے پہلے راج کمار تھے جنہوں نے کئی سالوں تک مدبدیش کے اندور شہر میں اپنا راج کیا اسی کے دورانہ انہوں نے سکھ نیواز پیلس کا نیواز بھی کرائے تھا اور آج اسے اندور کا مہنگا پیلس بھی مانا جاتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ پیلس بھو دیا ہے اس سے کئی کہانیاں بھی جڑی ہیں رات میں یہاں کے آس پاس کا محول بہت ہی انوکھا انوکر آتا ہے حالانکہ ہمیں برطمان میں اس محل سے جڑی کوئی بڑی بسیش گھٹنا کے بارے میں سٹک جانکاری نہیں ملتی ہے مدبدیش کے مانڈو کا ایک اتحاسک نام ہے جو اپنے اتحاسک محدد کے لیے بھی جانا جاتا ہے مانڈو بہت سارے چھوٹے بڑے محل ہیں جس کا نیواز مانڈو کے راجاؤں نے اپنے شاشنکال کے دوران کیا تھا آپ سبھی تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ محل باج بہتر اور رانی روپ متی کے امر پریم کی کہانی کے لیے جانا جاتا ہے جانکاروں کا ماننا یہ ہے کہ مانڈو میں کھڑا ہوا جہاز محل آج بھی ان کے امر پریم کی یاد دلاتا ہے اس محل کے دیواریں کچھ الگ ہی طریقے کا حساس کراتی ہیں انہیں دیکھ کے مانو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کچھ سنکیت دینا چاہا رہی ہوں یہ علاقہ سورج ڈھلنے کے بہت بہت ہی اداس اور ڈرامنا ہو جاتا ہے سالوں سے کھڑی یہ دیواریں رات کے اندھیرے میں کچھ ایک انجانہ سانو کراتی ہیں اسی قرآن اس اسطان کو بھوتیہ جگہوں میں گنا جاتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے اندور کا لالباغ محل اندور کے لالباغ محل کو بھی بھوتیہ جگہوں میں گنا جاتا ہے اندور کے لالباغ محل کے بارے میں آپ سب ہی نے سنا ہی ہوگا کہ لالباغ کا نرمان سیوجی راو ہول کرنے کروایا تھا یہاں ہر دن دور دور سے کئی سیلانی بھی آتے ہیں اس پیلس کے بھرمڑ کے لئے آنے والے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس محل میں پریت آتماؤں کا سایہ ہے یہاں جو بھی سیلانی آتے ہیں انہیں یہاں کچھ گھٹناوں کو گھٹتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ رات اور رات میں یہاں پہ چکنے اور شکلانے کی آوازیں بھی آتی ہیں ان سبھی گھٹناوں کے بعد سورج ڈھننے کے بعد یہاں پہ کسی کو آنے اور جانے کی عنومت نہیں ہے پانچویں نمبر پر آتا ہے گومہ کی فیل اور کاجی کی چال ان دور میں کاجی کی چال اور گومہ کی فیل کو بھی بھوتیے جگہوں میں گنا جاتا ہے فروری سال 2015 میں ایک کم عمر کی لڑکی نے خود کو ہی چلا کر آتمہتیا کر لی تھی اس لڑکی کے پریبار والوں کا ماننا ہے کہ ان کی لڑکی کو دو لڑکیوں نے اس کام کے لیے راجی کیا تھا کچھ اس طرح کے ہی معاملے گومہ کی فیل اور کاجی کی چال میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ان سبھی حادثوں گھٹناوں کے کارن ہی اس جگہ کو پریت وادیت گھوشت کر دیا گیا اور یہاں پر رہنے والے لوگوں نے کئی عجیب و گریب گھٹناوں کی شکایتیں بھی کری ہیں یہ تھے مدبدیس راجی کے ان دور شہر کے سب سے زیادہ ڈھراؤنے اور پریت وادیت جگہ اگر آپ کچھ ایسی رہش مئی اور جگہوں میں اپنی روچی رکھتے ہیں تو ان جگہوں کے بارے میں اوض شیئر کریں ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ شرکشن میں جرود بتائیں لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں دھنیوار نکراجیو ٹائمز کی پیس کو فالو کریں اور شیئر کریں دھنیوار